نمسکار، شروعات کرتے ہیں ہمارے خاص پیششکی جو بائیڈن نے جز دن امریکہ کے راشپتی پت کی شپت لی اس کے بعد انہوں نے چین کے خلاف جو سب سے بڑا فیصلہ لیا وہ تھا کورونا جنک کا پتہ لگانا حالانکہ یہ سوال پوری دنیا کے ذہن میں بھی تھا بائیڈن نے اپنی ایجنسیز کو نبے دن کے اندر ریپورٹ تیار کرنے کا نردیش دیا تھا اور اب جلد ہی یہ ریپورٹ سامنے آنے والی ہے وہان لاب پر ایک سوالٹ پروف ملا ہے یو ایس ریپبلکن کی ریپورٹ ہے ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے اس کے ساتھ یہ بائٹ وومن نے جو وارننگ دی ہے وہ چوکانے اور ڈرانے والی بھی ہے وہ وارننگ کیا ہے اس سے بھی آپ کو روبرو کریں گے چین میں کورونا ایک بار پھر افتار پکڑنے لگا ہے سب سے خطرناک ویرین کے ملنے کے خبر آئی ہے اس خبر سے بھی آپ کو روبرو کریں گے لیکن شروعات ملٹن کی ایک اہم اور بڑی خبر سے تو بتا دیں آپ کو اس وقت کی بڑی خبر کورونا اور جن کی جانش پر لیٹس خبر یہ آئی ہے کہ اگلے ہفتے آ سکتی ہے امیرکی ایجنسیوں کی جانش ریپورٹ آپ کو بتا دیں کہ جو بائیڈن نے مائی کے انت میں دیئے تھے جانش کی آدیش ایجنسیز نے چین کی بوہان لاب اور سی فوڈ مارکٹ کی جانش کی تھی اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ریپورٹ جو ہے وہ اگلے ہفتے آ سکتی ہے اور اس ریپورٹ کے آنے کے بعد یہ خلاصہ ہو جائے گا کہ کورونا کا جنک کون تھا کیا کورونا چائنا کے سی فوڈ مارکٹ سے نکلا تھا کیا کورونا کو چین نہیں بنایا تھا کیونکہ بار بار دنیا کے تمام بڑے دیش چین پر سیدھے سی دھیاروپ لگاتے ہیں کہ کورونا وائرس کا جنک جو ہے وہ چین ہے حالانکہ اس کو لے کر بھی دو تھیوری سامنے آتی ایک ایک ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک طریقے سے وائلاشکل ویپن بنا کر چینی سے کر رہا تھا جو غلطی سے نکل گیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چمگادلوں کو لے کر تیمام طرحی کہانیاں شروعات سے لے کر جو اب تک چلی آ رہے تھے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کورونا پر امریکہ کی جانچ کو لے کر کیا اپ ڈیٹس ہے تو سب سے پہلے آپ کو جانکاری ہم دے دیں کہ پریزیڈ جو بائیڈن نے مائی کے مہینے میں جانچ کے آدیش دیتے ہیں یعنی آتے ہی انہوں نے جانچ کے آدیش دے رہے تھے امریکن ایجنسیوں کو دیا تھا نبے دن کا ٹارگیٹ تین مہینے کا ٹارگیٹ یہ تھا نبے دن کے اندر جانچ پوری کرنے کے نردیش امریکی ایجنسیز کو دیے گئے تھے امریکی جانچ ایجنسی نے وہان لیپ اور اس کے علاوہ سی فوڈ مارکٹ کی جانچ کی تھی اور اب ایک چنتا جنک خبر کرونا کے فرنٹ سے مہاراش میں پہلے آ سکتی ہے کرونا کی تیسری لہر مہاراش کے کئی زلوں میں کیس بڑھنے سے یہ آشنگ کا اور زیادہ پربل ہو گئی ہے بڑھ گئی ہے تیسری لہر سے نپٹنے کی تیاری میں جھٹی ہے مہاراش کی ادھر تھاکرے سرکار سی ایم ادھر تھاکرے خود تیاریوں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں مہاراش کے ساتھ زلوں میں دراصل کرونا کے کیسز میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور یہ چنتہ کا سبب ہے کرونا کے سنکرمردر بڑھنے پر دلی میں لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے گا یہ بتایا گیا ہے کہ سنکرمردر اگر پانچ فیصد سے زیادہ ہوتی ہے تو لوگ ڈاؤن ہو لائے گا دلی کے سواسمنتوی شٹیندر جوین کا بڑا بیان تیسری لہر سے نپٹنے کیلئے دلی میں پوری طرح سے تیاریاں کی گئی ہیں بڑی تعداد میں آئیسیو اور وینتیلیٹر بیٹ بنایا جا رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اگر سنکرمردر پانچ فیصد سے زیادہ بڑھتی ہے تو پھر دلی میں لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے گا